کذبت قوم لوطن المرسلین لوط کی قوم نے رسولوں کو چھکلایا تقابل کے لئے ملاحظہ ہو اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے لئے ایک امانت دار رسول ہوں لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میں اس کام پر تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں میرا عجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے اَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لئے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو مردوں کے پاس جاتے ہو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ساری مخلوق میں سے صرف مردوں کو تم نے اس غرض کے لئے چھانٹ لیا ہے کہ ان سے خواہش نصف پوری کرو حالانکہ دنیا میں بکسرت عورتیں موجود ہیں دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایک تم ہی ایسے لوگ ہو جو شہوت رانی کے لئے مردوں کے پاس جاتے ہو ورنہ انسانوں میں کوئی دوسری قوم ایسی نہیں ہے بلکہ ہیوانات میں سے بھی کوئی جانور یہ کام نہیں کرتا اس دوسرے مفہوم کی سراحت سورہ عراف اور سورہ انکبوت میں یوں کی گئی ہے اتاعتون الفاہشت ما سباقکم بہا من عہد من العالمین یعنی کیا تم وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جو دنیا کی مخلوق میں سے کسی نے تم سے پہلے نہیں کیا اسے چھوڑ دیتے ہو اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لئے جو بیویاں خدا نے پیدا کی تھیں انہیں چھوڑ کر تم غیر فطری ذریعے یعنی مردوں کو اس غرض کے لئے استعمال کرتے ہو دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود ان بیویوں کے اندر خدا نے اس خواہش کی تکمیل کا جو فطری راستہ رکھا تھا اسے چھوڑ کر تم غیر فطری راستہ اختیار کرتے ہو اس دوسرے مطلب میں یہ اشارہ نکلتا ہے کہ وہ ظالم لوگ اپنی عورتوں سے بھی خلاف وضع فطری فعل کا ارتکاب کرتے تھے بائید نہیں کہ وہ یہ حرکت خاندانی منصور بندی کی خاطر کرتے ہو حد سے ہی گزر گئے ہو یعنی تمہارا صرف یہی ایک جرم نہیں ہے تمہاری زندگی کا تو سارا ہنجار ہی حد سے زیادہ بگڑ چکا ہے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ان کے اس عام بگاڑ کی کیفیت اس طرح بیان کی گئی ہے اتعتون الفائشت وانتم تبصرون سورہ نمل آیت چبون یعنی کیا تمہارا یہ حال ہو گیا ہے کہ کھلم کھلا دیکھنے والوں کی نگاہوں کے سامنے فہنش کام کرتے ہو مزید ارشاد ہوتا ہے اَإِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْتَعُونَ الثَّبِيلَ وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرِ سورہ انقبوت آیت انتیس کیا تم ایسے بگڑ گئے ہو کہ مردوں سے مباشرت کرتے ہو راستوں پر ڈاکے مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں علانیہ برے کام کرتے ہو قَالُوا لَإِن لَمْ تَنْتَهِيَا لُوْقُنَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ انہوں نے کہا اے لوت اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا یعنی تجھے معلوم ہے کہ اس سے پہلے جس نے بھی ہمارے خلاف زبان کھولی ہے یا ہماری حرکتوں پر احتجاج کیا ہے یا ہماری مرضی کے خلاف کام کیا ہے وہ ہماری بستیوں سے نکالا گیا ہے اب اگر تو یہ باتیں کرے گا تو تیرہ حشر بھی ایسا ہی ہوگا سورہ عراف اور سورہ نمل میں بیان ہوا ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کو یہ نوٹس دینے سے پہلے اس شریع قوم کے لوگ آپس میں یہ تیہ کر چکے تھے یعنی لوت اور اس کے خاندان والوں اور ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں ان صالحین کو باہر کا راستہ دکھاؤ اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں اے پرورتگار مجھے اور میرے اہل و ایال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان کے عمال بد کے برے انجام سے بچا اور یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ اس بد کردار بستی میں جو اخلاقی گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی چھوٹ کہیں ہماری آل اولاد کو نہ لگ جائیں اہل ایمان کی اپنی نسلیں کہیں بگڑے ہوئے ماہور سے متاثر نہ ہو جائیں اس لیے اے پرورتگار ہمیں اس ہر وقت کے عذاب سے نجات دے جو اس ناپاک معاشرے میں زندگی بسر کرنے سے ہم پر گزر رہا ہے فنجیناه و اہله اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین وَأَمْقَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ آخرے کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا بجوز ایک بڑیہ کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات بڑی ہی بری بارش تھی جو ان درائے جانے والوں پر نازل ہوئی جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی اس سے مراد حضرت نوت علیہ السلام کی بیوی ہے سورہ تحریم میں حضرت نو علیہ السلام اور حضرت نوت علیہ السلام کی بیویوں کے متعلق فرمایا گیا ہے یہ دونوں عورتیں ہمارے دو سالے بندوں کے گھر میں تھی مگر انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی یعنی دونوں ایمان سے خالی تھی اور اپنے نیک شہروں کا ساتھ دینے کے بجائے ان دونوں نے اپنی کافر قوم کا ساتھ دیا اسی بنا پر جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوت پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا اور حضرت نوت علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اہل و عیال کو لے کر اس علاقے سے نکل جائیں تو ساتھ ہی یہ ہدایت بھی فرما دی کہ اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جاؤ فَأَصْرِ بِأَحْلِكَ بِقِطْءٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّمْ رَعْتَكْ اِنَّهُ مُسِيبُهَا مَا أَثَابَهُمْ فود آیت اکاس سے یعنی پس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی پیشے پلٹ کر نہ دیکھے مگر اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جاؤ اس پر وہی کچھ گزرنی ہے جو ان لوگوں پر گزرنی ہے درائے جانے والوں پر نازل ہوئی اس بارش سے وہ رات پانی کی بارش نہیں بلکہ پتھروں کے بارش ہے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اس عذاب کی جو تفصیل بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوت علیہ السلام جب رات کے پچھلے پہر اپنے بال بچوں کو لے کر نکل گئے تو صبح پوپھٹتے ہی یقائق ایک زور کا دھماکہ ہوا فَاخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ یعنی ایک حولناک زلزلے نے ان کی بستیوں کو تلپٹ کر کے رکھ دیا جَعَلْنَا آلِيَهَا ثَافِلَهَا ایک زبردست آتش فشانی انفجار سے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ هِجَارَةً مِّن سِجِّلِمْ مَنْزُود اور ایک تفانی ہوا سے بھی ان پر پتھراؤ کیا گیا اِنَّا عَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاثِبًا بائبل کے بیانات قدیم یونانی اور لاتینی تحریروں جدی زمانے کی طوقات الارضی تحقیقات اور آثار قدیمہ کے مشاہدات سے اس عذاب کی تفصیلات پر جو روشنی پڑتی ہے اس کا خلاصہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں بہر مردار یعنی ڈیڈ سی کے جنوب اور مشرق میں جو علاقہ آج انتہائی بیران اور سنسان حالت میں پڑا ہوا ہے اس میں بکسرت پرانی بستیوں کے کھنڑروں کی موجودگی پتا دیتی ہے کہ یہ کسی زمانے میں نہائیت آباد علاقہ رہا تھا آج وہاں سینکڑوں برباد شدہ قریوں کے آثار ملتے ہیں حالانکہ اب یہ علاقہ اتنا شاداب نہیں ہے کہ اتنی آبادی کا بوجھ سہار سکے آثاری قدیمہ کے ماہرین کا اندادہ ہے کہ اس علاقے کی آبادی و خوشحالی کا دور دو ہزار تین سو قبل مسیح سے ایک ہزار نو سو قبل مسیح تک رہا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مورخین کا اندادہ یہ ہے کہ وہ دو ہزار برس قبل مسیح کے لگ بھد زمانے میں گزرے ہیں اس لحاظ سے آثار کی شہادت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ یہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام کے اہد ہی میں برباد ہوا ہے اس علاقے کا سب سے زیادہ آباد اور سرسد و شاداب حصہ وہ تھا جسے بائبل میں سدیم کی وادی کہا گیا ہے جس کے متعلق بائبل کا بیان ہے کہ وہ اس سے پیشتر کے خداون نے صدوم اور امورہ کو تباہ کیا خداون کے باغ یعنی ادن اور مصر کے مانند خوب سہراب تھی پیدائش واد تیرہ آئے دس موجودہ زمانے کے محققین کی عام رائے یہ ہے کہ وہ وادی اب بہیرہ مردار کے اندر غرق ہے اور یہ رائے مختلف آثار کی شہادتوں سے قائم کی گئی ہے قدیم زمانے میں بہیرہ مردار جنوب کی طرف اتنا وسیع نہ تھا جتنا اب ہے شرق اردن کے موجودہ شہر الکرک کے سامنے مغرب کی جانب اس بہیرے میں جو ایک چھوٹا سا جزیرہ نمہ اللسان پایا جاتا ہے قدیم زمانے میں بس یہی پانی کی آخری سرت تھی اس کے نیچے کا حصہ جہاں پانی پھیل گیا ہے پہلے ایک سرسفز وادی کی شکل میں آباد تھا اور یہی وہ وادی صدیم تھی جس میں قوم لوت کے بڑے بڑے شہر صدوم، امورہ، ادمہ، زبوئم اور زغر واقع تھے دو ہزار برس قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں ایک زبردست زلزلے کے وجہ سے یہ وادی پھٹ کر دب گئی اور بہیرہ مردار کا پانی اس کے اوپر چھا گیا آج بھی یہ بہیرہ کا سب سے زیادہ اتلا حصہ ہے مگر رومی اہد میں یہ اتنا اتلا تھا کہ لوگ اللسان سے مغربی ساحل تک چل کر پانی میں سے گزر جاتے تھے اس وقت تک جنوبی ساحل کے ساتھ ساتھ پانی میں ڈوبے ہوئے جنگلات صاف نظر آتے ہیں بلکہ یہ شبہ بھی کیا جاتا ہے کہ پانی میں کچھ امارات ڈوبی ہوئی ہیں بائبل اور قدیم یونانی و لاتینی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں جگہ جگہ نفت یعنی پٹرول اور اسفالٹ کے گڑھے تھے اور بعض بعض جگہ زمین سے آتشگیر گیس بھی نکلتی تھی اب بھی وہاں زیر زمین پٹرول اور گیسوں کا پتہ چلتا ہے طبقات الارضی مشاہدات سے اندازہ کیا گیا ہے کہ زلزلے کے شدید جھٹکوں کے ساتھ پٹرول گیس اور اسفالٹ زمین سے نکل کر بھڑک اٹھے اور سارا علاقہ بھگ سے اڑ گیا بائبل کا بیان ہے کہ اس طبائی کی طرح پاکر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حبرون سے اس وادی کا حال دیکھنے آئے تو زمین سے دھوان اس طرح اٹھ رہا تھا جیسے بھٹی کا دھوان ہوتا ہے پیدائش باب انیس آیت اکٹھائیس اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی